مرحبا بھی لینکو لینکز این چینل پسکر کریں گا، لائک، شیئر، سبسکرائب اگر آپ نے ایک کھلونا دیکھا ہوگا ایک ویل اگر دو ویل ہوں ایک ایکسل اس طرح سے لگایا اور یہ دو ویل ہیں اس طرح سے جو کہ ہم اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اب ایک بچہ اگر اس پر ایک فورس لگاتا ہے یہاں سے ایک فورس لگاتا ہے تو یہ ویل آگے کی طرف موف کرنے کے کیا ہوگا کہ اس طرح سے روٹیٹ کر جائے گا اس کا ٹائر ادھر آ جائے گا اور یہ اس طرح سے موف ہو کر تھوڑا سے اس کو میں بہتر بناتا ہوں اس طرح سے موف ہو کر ادھر آ جائے گا یعنی ٹرن لے لے گا یہ اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو پوائنٹ جہاں پر یہ فورس لگا رہا ہے بچہ یہ بسیکلی اس کا سینٹر آف میس نہیں ہے اب سینٹر آف میس کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے اس طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ بچہ اس پوائنٹ پر جو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا خاص پوائنٹ ہے کہ اگر اس پوائنٹ کے پر وہ فورس لگاتا ہے یہاں پہ میں فورس کی مگنیچوٹ بھی لگ دیتا ہوں یہ فورس ہے جو کہ رائٹ سائٹ پہ ہم لگا رہے ہیں 50 نیوٹن کی چلیں فورس ہے اب کیا ہوگا کہ اس میں روٹیشن پرڈیوز نہیں ہو رہی یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ٹارک جو ہے وہ پرڈیوز نہیں ہو رہا یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں ٹارک جو ہے وہ نہیں پرڈیوز ہو رہا ٹارک ٹار جو جسم سے ظاہر کرتے ہیں 0 نیوٹن میٹر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی جو ہے اب موف تو کر یہ فورس اپلائی ہو رہی اور اس کی ڈیریکشن میں ایکسلوریشن پرڈیوز ہوگا نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق تو یہ باڈی موف ہوتی ہے ادھر آجے گی چلیں میں اس کی پوزیشن کو یہاں سے شو کر دیتا ہوں اب یہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ ادھر آ گئی ٹھیک ہے تو اب ویڈاوٹ روٹیشن یہ جو موشن پروڈیوز ہوا ہے اس میں وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کس پوائنٹ پر ہم نے فورس اپلائی کی تھی جی اس پوائنٹ کے اوپر یہ پوائنٹ بیسیکلی اس اوبجیکٹ کا ہم یہ کہیں گے سینٹر آف میس ہے یعنی اس باڈی کا جو ہول میس ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر ایک کرتا ہے لیکن اب اگر ہم نے دیکھا کہ اگر اس طرح سے ہوتا کہ یہ پوائنٹ ہم جو ہے وہ چینج کر لیتے یعنی میں اس پوائنٹ پر فورس لگا دیتا تو جو پرنسپل آف مومنٹ ہے اس کے مطابق پھر جو انٹی کلاؤک وائز ٹارک کا جو کنسپٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے سینٹر آف میس کہ اگر میں اس پوائنٹ کے اوپر اس باڈی کو جیسا ہے ایک ڈمپ بیل ڈمپ بیل ہوتا ہے جی ٹھیک ہے ڈمپ بیل ٹھیک ہے اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اکثر ورزش کرنے کے لیے اٹھا لیتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اب اس طرف کو جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم ویڈ بھی کہتے ہیں جو کہ لکھا ہوتا ہے اس کے پر کتنا میس ہے اب اس کو ایک بندہ اگر اس طرح سے اپنے ایک ہاتھ سے اس پوائنٹ سے اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باڈی بلکل اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ بیلنس رہتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف میس بھی اس کا یہی ہے کیونکہ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو نو ٹارک پروڈیوس ہو رہی کوئی ٹارک پروڈیوس کرائے گا ٹھیک ہے یہاں آپ میں لکھ دیتا ہوں جی انٹی کلوک وائز کلوک وائز ٹارک ٹھیک ہے یہ بلا حصہ ادھر پروڈیوس کرانا چاہ رہا ہے جبکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ویڈ بھی ڈاؤن ورڈ ایک کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ اگر اس کا ویڈ اور اس کا ویڈ یہ دونوں حصوں کا ویڈ پروڈیوس ہوگا جو کہ کلوک وائز ٹارک ہوگا وہ اسی کے انٹی کلوک وائز ٹارک کے ایکول آ جائے گا پھر یہ باڈی بیلنس رہے گی اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب باڈی اگر بیلنس ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس میں روٹیشن پروڈیوس نہیں ہو رہی اور اگر میں اسی پوائنٹ پر اسے اٹھا کر موشن میں لے آتا ہوں اس کی پوزیشن چینج کرنا شروع کر دیتا ہوں چاہے وہ ورٹیکلی اپ اینڈ ڈاؤن ہو یا چاہے وہ ہوریزنٹلی رائٹ اینڈ لیفٹ ہو ٹھیک ہے اسی ابھی میں مووو کرا سکتا ہوں اپ اینڈ ڈاؤن بھی مووو کرا سکتا ہوں تو یہ موشن میں آ جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس کا سینٹر آف میس کہلائے گا جسے ہم اگر دیکھیں